آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان سے کیسی خبر آئی ہے پاکستان کے صفارتی عملے کے اوپر حملے کی خبر ریپورٹ کی ہے کہ جلال آباد کے اندر پاکستان کے کونسل خانے کے اوپر حملہ ہوا ہے پاکستان کے جو کونسلٹ ہے جلال آباد میں ایک جو سٹافر ہیں ان پر حملہ کرائیا طالبان اس لمحے تک اس کے حوالے سے خاموش ہیں کس قدر پریشیر پاکستان پر آ رہا ہے اور حملے ہو رہے ہیں اب تو دیکھیں یہاں سے لوگوں نے بہت سے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ طالبان ڈبل گیم کھیل رہے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں طالبان وہ کیا پریشیر ڈالنا چاہ رہے ہیں نمسے دوستو جاہین ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواکت ہے دوستو بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان میں جلال آباد میں پاکستان کی ایمبسی پر حملہ ہوا ہے اس حملے میں ایمبسی کے سٹاف کو نشانہ بنایا گیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک آفیسر کے مارے چانے کی بھی خبر آ رہی ہے دوسری طرف پاکستانی میڈیا میں اب یہ چرچہ بڑے چوروں شوروں سے ہو رہی ہے کہ افغان تالیبان ہمارے ساتھ ڈبل گیم کر رہا ہے ایک طرف سے افغان تالیبان ٹی ٹی پی کو سپورٹ کرنے میں لگا ہے اور دوسری طرف پاکستان افغان تالیبان کی مدد کرنے میں لگا ہے اس طرح پاکستان اپنے ہی پیروں پر کلاہڑی مار رہا ہے اس طرح پاکستانی میڈیا اپنی پالسیز کو لے کر کافی پریشان دکھائی دے رہا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس ٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تھینکیو سو مچ اس وقت تک جتنی خبریں آتی رہی ہیں وہ ان گروہوں کی خبریں آتی رہی ہیں جو طالیبان کے خلاف اشرف غنی حکومت کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرتے رہے ہیں یا ان کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن آپ حیران ہوں گے کہ افغانستان سے کیسی خبر آئی ہے اور اس ملک سے متعلق آئی ہے جس کے متعلق الزام یہ ہے کہ وہ اشرف غنی حکومت کے خلاف ہے اور اشرف غنی کی حکومت اور اس کے اہددار روزانہ کی بنیاد کے اوپر اس کے اوپر الزامات لگاتے ہیں اور مغربی میڈیا روزانہ کی بنیاد کے اوپر کہتا ہے کہ وہ طالیبان کو خفیہ طور پر سپورٹ کرتا ہے اور طالیبان اس کی پروکسی ہیں پاکستان کے سفارتی عملے کے اوپر حملے کی خبر رپورٹ کی ہے کہ جلال آباد کے اندر پاکستان کے کانسل خانے کے اوپر حملہ ہوا ہے ایکن سائٹ ہے وہ پاکستانی آفیسر کے قتل ہونے کے متعلق بات کر رہی ہے طالبان اس لمحے تک اس کے حوالے سے خاموش ہیں پھر پاکستان کے صفارت خانے کی سٹیٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ جو سب سے بڑی خبر ہے انڈین میڈیا کے اندر جشن کا سما ہے انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کندھار کا بدلہ جلال آباد کے اندر لے لیا ہے بعد میں انڈیا نے پاکستان کے اوپر یہ الزام لگایا کہ پاکستان کی فوج نے یا پاکستان کی آئے ایس آئے نے مختلف لوگوں کو ٹرین کر کے بھیجا لشکر تیبہ کی ہم نے بات سنی اور کوئی دس ہزار کے قریب جنجووں کا بار بار ریٹرک جو ہے شرک گنی کی حکومت دیتی ہے اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کا صرف ایک ٹارگٹ تھا کہ جاؤ اور انڈینز کو اٹیک کرو پاکستان ایسا نہیں مانتا کیونکہ پاکستان نے یہ کام کرنا ہو تو پاکستان باقی بھی سفارت خانوں کے اوپر کانسل خانوں کے اوپر کرے پاکستان کو تیسی کچھ ضرورت نہیں ہے لیکن اب انڈین میڈیا کے اندر خوشی کا سما ہے اور اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ کندھار کا بدلہ جلال آباد کے اندر لیا ہے کہ پاکستان کے امبیسی کے سٹاف کو کانسل خانے جو کانسل خانے کا سٹاف ہے ان کو جلال آباد کے اندر اٹیک کیا گیا ہے چائنہ کی طرف سے یہ ایشورنسز دی گئیں پاکستان کو اور یہ کہا گیا کہ پاکستان پر حملہ جو ہے وہ چائنہ پر حملہ تصور کیا جائے گا پاکستان کے اس انکار پر اور افغانستان میں جو پاکستان میں جو افغانستان کے سفیر کرنا چاہتے تھے اور ان کی صحبزادی جس طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے ایک سازش رچائی گئی لیکن اس کے جواب میں جلال آباد میں پاکستان کانسلیٹ کے ایک سٹاف پر جو اپنی گاڑی میں تھے ان پر حملہ کیا گیا پسٹول سے ان پر گولیاں چلائے گئیں کابل میں جو پاکستان کی ایمبیسی ہے اس نے بھی ایک پیس جاری کیا ہے نوٹ اس بات کی تصدیق کیا انہوں نے کہ جلال آباد میں یہ اس طرح کا حملہ ہوا ہے اب یہ سب کچھ میں نے آپ کو اس کا بیک گرونڈ بتایا یہ پاکستان کے اوپر ایک سازش ہے اور اس سازش میں آپ دیکھیں جس وقت پاکستان کے جو ڈپلومیٹس ہیں پاکستان کے جو سٹافرز ہیں ایمبیسیز میں افغانستان میں ان پر حملے ہو رہے ہیں بھارت جو ہے وہ کھل کر سامنے آگیا ہے تو اس میں پاکستان کی جو اپوزیشن جماتے ہیں کشمیر کا الیکشن کو بنیاد بنا کر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم کشمیریوں کو حقوق دلوائیں گے چاہے وہ پاکستان پیپس پارٹی ہے چاہے وہ نون لی گیا آپ یقین کریں اس ہمام میں وہ ننگے ہو گئے اور بالکل جو پاکستان دشمنی پاکستان اداروں کی دشمنی وہ جو کر رہے ہیں وہ سامنے کھل کر آگئی ہے اب کسی ابحام کی ضرورت نہیں کسی شک کی ضرورت نہیں کہ یہ لوگ بینل اقوامی ایجنڈا ہے ان کا میں کوئی انہیں سرٹیفیکیٹ تو نہیں دے سکتا لیکن آپ بطور پاکستانی سوچیں یہ ان تمام چیزوں کو آپ جوڑ کے پڑھیں ملا کے پڑھیں کس قدر پریشر پاکستان پر آ رہا ہے اور حملے ہو رہے ہیں اب تو دیکھیں کل کوئی اور بڑا حملہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے وارننگ شارٹ ہو ان کی طرف سے تو اس موقع پر یہ جو سارے ایشیز اٹھا کر جو بھارت نواز ایجنڈے کو آگے لے کے چلنا یا پاکستان کے دشمنوں کو تقویت دینے کے لیے کوئی ایسا کام کرنا انتہائی افسوسناک ہے بہرحال مزید تفصیلات اس کی آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں جو تحریک طالبان پاکستان کا امیر ہے اس نے سینن سے انٹیوو کرتے ہوئے یہ دھمکی دی کہ اگر پاکستان کے علاقوں پہ ہمیں قبضہ کرنے کا موقع ملا تو ہم وہاں ضرور فتح کریں گے اس کے اس بیان کو اگرچہ سویل شاہین جو سپوکس پرسن ہے طالبان کے انہوں نے جھٹلایا لیکن جس زور سے شدت سے اس کو جھٹلایا جانا چاہیی تھا وہ نہیں ہوا یہاں سے لوگوں نے بہت سے نازل لگانے کی کوشش کی کہ کئی ایسا تو نہیں ہے کہ طالبان ڈبل گیم کھیل رہے ہیں جو سینن نے بھی ایک اسی طرح کا اشارہ کیا کہ ایک طرف تو وہاں پہ القاعدہ بھی ہے دائش بھی ہے افغانستان کے اندر موجود اور اس طرح کی اناثر بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے طرف طالبان یہ چہرہ دکھا رہے ہیں کہ ان کے آنے کے بعد ہر طرف شانتی ہوگی امن ہوگا اور یہی امن کا پیغام وہ دے رہے ہیں سر جو اشارے مل رہے ہیں افغانستان سے وہ کچھ اس طرح کیا ہے جیسے افغان ڈبل گیم کھیل رہے ہیں ایک طرف نور ولی محسود جیسے لوگ بیانات دے رہے ہیں سین اینڈ پہ جس میں پاکستان کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر انہیں موقع ملا تو پاکستان کی سرحد پہ جو موجود علاقے ہیں ان کو وہ آزاد کروائیں گے ایک طرف القاعدہ بھی پندرہ علاقوں میں کہا جاتا ہے سین اینڈ کی رپورٹ کے مطابق متحرک ہے اور دوسری طرف وہ پاکستان کو دوسرے ممالک کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ پرامر طریقے سے کام کرے گے کسی ملک کے خلاف کوئی بھی کاروائی نہیں کرنے دیں گے یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں طالبان وہ کیا پریشر ڈالنا جا رہے ہیں جی جی بہت شکریہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم کوئی بھی بات کریں جب سورسز ہم بتائیں کہ وہاں سے یہ خبر آئی ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان ملکوں کے جو انٹریسٹ ہیں افغانستان میں وہ اپنے ذہن میں رکھیں